اسلام علیکم ویور شیف مرید یوٹیپ چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی کے عجل سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کو سہت و تنگستی والی زیادی کی عطا کرے ویور آج ہم آپ کے لیے سونوں جو ایک ریسپی لکھا ہے جو آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اور کمرشل اور بھی یہ بنتے ہیں تو آپ یہ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اسی ریسپی میں آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اسی ریسپی کے طریقے سے آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد جلد مل سکیں تو ویور سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پاؤ میدہ اور ایک پاؤ انگوری صحیح ایک ایک پاؤ یعنی کہ دو سو پچاس پچاس گرام دونوں ہم مزر ہیں اس کو ہم نے ایک سٹیل گڑائی میں ڈال لیا اور ہم نے اس میں ڈیڑھ کلو پانی شامل کر کے اس کو مکس کر لینا پہلے تھوڑا پانی ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں گے پھر اور پانی ڈالیں گے اگر ایک ادم سارا پانی اس میں ڈالیں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی اس میں ڈیڑھ کلو پانی شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دودھ دودھ جو ہے مرباز وہ محس کا دودھ ہے فل گھر دودھ مرباز سید تو اگر آپ کے گھر پر اگر گائے کا دودھ ہے تو گائے کے دودھ سے بھی یہ بن جائے گا اس کا کھول مصلا نہیں ہے شاید کوئی در جاتے ہیں کہ گائے کے دودھ سے بنے گا نہیں تو آپ بے فکر ہو رہے ہیں انشاءاللہ گائے کے دودھ سے بھی یہ بن جائے گا اور فینس کے دودھ سے بھی یہ بن جائے گا دس کیلو ہم اس میں دودھ شامل کریں گے کیونکہ پہلے آپ اس کو اچھی ترکے ہیں دودھ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو درمیانی آج پہ پکائیں گے تاکہ اس کو عبال آ جائے اچھا طریقے سے اس کو قریباً دس سے پندر مٹھ یہ پکنے میں لے گا جب تک اس کو عبال نہ آئے جب تک آپ نے چمت بلکل نہیں روکنا اسی طریقے کے ساتھ آپ نے خرکوی بنانا ہے یہ ہوم ریسپی میں ہے ٹھیک ہے تو اگر جس چیز کی سمائی نہ آئے آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اگر مزید تو آپ مجھے کمیٹس بکس میں بتا سکتے ہیں میں انشاءال آپ کی رہنمائی کروں گا جی تو ویور دودھ کے میں چلاتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو مزید چلایا تاکہ دودھ جو ہے نیچے لگے نہ اگر دودھ لگ جاتا تو اس کے پھر سمیل آنے لگ جاتی ہے لگے ہوئے دودھ کی تو کوشش یہی کرنی ہے کہ دودھ آپ کا نیچے لگے نہ اور سونروا اس سے بہت اچھا بنے گا ملتانی سونروا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نئی نی ریسپی اور نئی نی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے سامنے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھی رکھتے ہیں لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں ویور یہی ایک انام ہے یہی ایک آپ سے محبت ہے جو ہمیں ملتی ہے تو ہمارے دودھ کو ماشاءاللہ سے اُبال آگا اچھا طریقے سے اب ہم اس میں شامل کریں گے دانہ ٹاٹری شامل کر لیں یا پھٹکری شامل کر لیں ایک چمچ میں یہ دس گرام آئے گا اور دس کلو دودھ میں آپ نے دس گرام لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دس گرام کے حساب سے یہ پنسار میں اس کو ست پودینہ بولتے ہیں اور سویٹس میں اس کو دانہ دا ٹاٹری کہتے ہیں یعنی کہ یہ اس کو پھارنے کے کام میں آتی ہے اس کی پھٹیاں بنانے کے کام میں آتی ہے تو اس میں ہم نے ڈیڑھ پاپ پانی شامل کر کے اس کو مکس کر گئے دودھ میں ڈال دیا ہے اس کو ایسا ایسا چلائیں گے اس چمچ کی مدد سے تاکہ اس کے جو دانیں وہ اچھے سے بن جائیں آہستہ ایسا چلائیں گے تو کوشش یہی کریں کہ سون علوے کا دانہ جو ہے اور درمیانہ وہ زیادہ بھاریک نہ ہو نہ زیادہ موٹا ہو تو درمیانہ اس کا دانہ بننا چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اپنے ہم رسپی میں بنانا ہے تو اسی طریقے سے بنانا ہے اگر آپ پانچ کلو دودھ سے بنائے تو اس کو آپ آدھا کر لیں ٹھیک ہے ویور آپ کو سمجھ آری ہوگی انشاءاللہ میری بات آپ کو سمجھ آری ہوگی اگر آپ نے پانچ کلو دودھ سے بنانا ہے اس دس کلو کی رسپی کو آپ آدھا کر لیں ٹھیک ہے ماشااللہ موارے پکتے ہوئے کافی دیر ہوگی ہے چار سے پانچ گھنٹے لیتا ہے یہ مزید پکنے میں تو اب ہم اس میں شامل کریں گے پندرہ سو گرام چینی یعنی کہ ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو چینی شامل کر کے اس کو مزید پکائیں گے مزید فشک کر کے تو اس میں ہم شامل کر دیں گے لیکوڈ گلوکوز یعنی کہ دو سو پچاس گرام اس میں شامل کر کے اس کو اور مزید پکائیں گے ماشااللہ کلر بھی بہت اچھا آگیا ہے ہلوہ جو ہمارا ماشااللہ بلکل ریڈی ہو گیا ہشک ہو گیا تو ہم اس کو نیچے اتار گئے اس کو تھوڑھنڈا کر کے ایک کسی برطن میں آپ شامل کر لیں ہم تو اس کو ایک پرے میں ڈال کے تو محفوظ کر لیں گے اگر ہماری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور بتانا انشاءاللہ تو آپ دانا بس کا دیکھ رہے ہیں آپ نے ہوم رسپی میں بنانی ہے تو اسی طریقے سے بنانی ہے اگر آپ نے پانچ کلو دور کا بنانا تو اسے آدھا بنانا ہے پی سی لائی جی لگا کے ہم نے اس کو اچھا سے مکس کر دینا ہے اور اگر آپ چاہے تو اس میں دیسیگی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ فی امان اللہ